اب اللہ نے ان دلائل کے بعد انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے کہ یا ایوہ ناس انتم الفقراء اللہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو یہ بھی شرکی نفی ہے کیونکہ مشرک کیا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے فلاں کو کم طاقت دی ہے تو ہمیں کم دی ہے تو ہم اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں اور اس سے مانگنا شروع ہو جائیں تو اللہ نے کہا بھئی اللہ کی نظر میں محتاجی میں سب برابر ہیں سارے ایک جیسے تو نہ کوئی عطائی نہ کوئی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے کسی کو اختیارات اللہ نے اس بات سے ہٹ کے دیئے ہی نہیں ہے سب کے سب اللہ کے برابر کے محتاج ہو صرف ایک وہ اللہ ہے الغنی جو بے پرواہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے الحمید اور قابل تعریف ہے دنیا میں کچھ بادشاہ ہوتے ہیں جو عوام کے محتاج نہیں ہوتے لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتے ظالم جابر ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسا غنی ہے کہ ہے بھی قابل تعریف ہنی ہونے کے باوجود بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہو حالانکہ وہ ظلم کرے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اس کو اور بتایا کہ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے ای اشای اذہیبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے ویاتی بخلقی جدید نئی مخلوق پیدا کر دے تم دیکھتے ہی رہے جائے کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری اور وماد آلی کا عالی اللہ بھی عزیز اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے انسان اپنے آپ کو بہت ویلیو دیتا ہے نا کہ مجھے تو کچھ ہوئی نہیں سکتا تو اللہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے تو تمہیں تمہارے عمال کی وجہ سے عقید توحید کی وجہ سے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تمہارے عمال ٹھیک نہیں ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ کیا یعنی اللہ کو تم سے کیا مطلب ہو یعنی اللہ کا تم سے کیا تعلق ہو تو وہ تمہیں ختم کرے گا ایک سیکنڈ کے اندر اور نہیں مخلوق پیدا کر سکتا ہے تو یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُوا عَذِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا اور وہی مشرقین کی ایک بات کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کل ہمارا بوجھ اٹھائیں گے ہمارے گناہ ان کی کندھوں پر لادے گے یعنی جو ہمارے شفاعہ ہیں جو بھت ہیں یا جو ہمارے معبود ہیں ان میں بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے اور ہماری کمر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اٹھا کے اپنے کندوں پر رکھ لیں گے تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور یہ آج کل بھی ہے یہ نظریہ کہ وہ فلا پیر جو ہے میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا فلا پیر یہ کر لے گا جو آج کل جاہلوں میں مشکل چل رہا ہے آج کل تو اللہ کہتے ہیں وہاں کوئی وزن اٹھانے والا کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا ہے کہ کوئی اتنا بڑا بے وقوف تھوڑی ہے کہ جہنم کی آگ جل رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس کی تو اپنی تمنہ ہے کہ کاش میرا کوئی بوجھ اٹھا لے تو وہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندے پر ڈالے گا دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سزا معاف کر دیں مجھے دے دیں اس پہ جو جرمانہ لگایا تھا میں وہ جرمانہ بھرنے کے لئے تیار اس پہ جو قرضہ تھا وہ اس کو معاف کر دیں میں اس کی طرف سے سزا کھانے کو تیار دنیا میں ایسا ہوتا ہے آخرت کی سزا تو بھئی اتنی شدید ترین سزا ہوگی اللہ کہتے ہیں وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی بغیر مطالبے کے بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت ہوتی ہے لیکن آپ کا کوئی ریلیٹیو آپ کے اتنے غریبی ہوتا ہے کہ آپ کے مطالبے کے بغیر ہی وہ یہ کہتا ہے یہ مصیبت مجھے دیتا ہے یہ قرضہ میں عدا کر دوں گا یہ سزا میں کٹ لوں گا تم بڑی ذمہ ہو جاؤ بغیر مطالبے کے بھی بعض دفعہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں بغیر مطالبے کے بھی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی کسی سے مطالبہ کرے گا مطالبے کے بعد بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا وَإِن تَدْعُوا مُثْخَلَةٌ کوئی بوجھل جان جو گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہو وہ جان اگر کسی کو پکارِ الٰہِم لیہا اپنے بوجھ کی طرف بھئی یہ میرے جو کمر ہے وہ میرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے اس کا بوجھ میں نے لاتا ہوا ہے تو اس کی طرف بلائے گا کہ اس میں سے کچھ حصہ اٹھا لوں اللہ کہتے ہیں اس بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَا اگرچہ جس کو بلائے جائے وہ قرابتدار ہی کیوں لوں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انہیں کے سمجھ میں آئیں گی جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اللہ کو اگر دیکھ لیں پھر تو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں ان کو نصیحت فائدہ پہنچائے گی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں وہ اقام الصلاح اور پھر نتیجے میں نماز قائم کرتے ہیں یعنی ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں حق کو سمجھنے کی اور اس کو فالو کرنے کی چاہے پریکٹیکلی وہ یہ نہ بھی کر رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیوں پہ نصیحت اثر کرے گی بے نمازیوں پہ نہیں مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہو کہ اگر ان کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے دلائل قائم کر دیا جائیں تو وہ بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے وہ ایسے زدی اور دھرم نہیں ہیں کہ وہ کہیں جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ ایسے ہی مطالبہ ہوگا جیسے کوئی دھوپ دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہے کہ جب تک سورج نظر نہیں آئے گا تو میں ایمان نہیں لاؤں گا کہ سورج موجود ہو ظاہر ہے وہ بے وقوف ہے اس کا مطلب وہ حق چاہتا ہی نہیں یہ آیتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں ان پر نصیحت اثر کرتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو ان کو نصیحت کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جن کے اندر یہ قائم کر دیا جائیں تو وہ اللہ پر ایمان لائیں ان کے اندر یہ قوالیٹی ہونی چاہیے یہ حق کی طلب ہونی چاہیے اور پھر اس کا بالاخر جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنا شروع کر دیں گے جن کے اندر یہ قوالیٹی ہوگی ان کو نصیحت اثر کرے گی چاہے فیلحال وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن جن کے اندر یہ قوالیٹی نہیں ہے تو ان پر نصیحت اثر نہیں کریں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں دوبارہ یہ بتا دیں کہ جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا تزکہ تزکیہ سے نکلے زکاة سے نکلے پاک کر دینا یعنی ظاہری اور باطنی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر دینا جو کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کیلئے کرے گا کیونکہ اللہ پہلے کہہ اللہ غنی ہے اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے اور لوٹ کر تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو تم اپنے ہی فائدہ کرو گے کیونکہ اللہ تمہیں اس کا عجر دے اب اللہ تعالیٰ کافر کی ایک مثال بیان کرتے ہیں دیکھو دنیا میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں دو اپوزٹ چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی جبکہ ایک میں خیر ہی خیر ہو دوسری میں شر ہی شر ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو طرح کے انسان برابر ہو جائیں ہدایتی آفتہ اور گمراہ دونوں برابر ہو جائیں اللہ انسان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر جب نہیں ہو سکتے تو تم اگر عقل استعمال کر کے سیدھا راستہ دیکھو گے اور ایک وہ طبقہ ہے جو سیدھا راستہ دیکھ ہی نہیں رہا اس کو قرآن نصیحت کر رہا ہے وہ کان ہی نہیں دھر رہا اس کو تو یہ دونوں اللہ کی نظر میں کیسے برابر ہو سکتے یعنی ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے پھر اور ایک کا ٹھکانہ وہ جنت کے باغات ہیں کیونکہ سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے نا جو قرآن کو نہیں مانتا مذہب کو نہیں مانتا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے ہدایت ضروری نہیں ہے مذہب جو ہے نجی معاملہ ہے آپ کی زندگی کا آپ فالو کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے جبکہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں دلائی کے امبار لگا رہے ہیں کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ اس کو مانو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مانے ٹھیک ہے نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں اس کو بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے قرآن کی مثالیں بہت عام فہم ہوتی ہیں ایک گاؤں کا دہات کا رہنے والا جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے نا وہ بھی بہت آسانی سے مثال سے سمجھ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ دیکھو نابینہ اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے نابینہ بچارہ دو قدم نہیں چل سکتا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی کھائی میں گر جائے گا تو اسی طرح جو شخص اللہ کی آیات کے سامنے اندھا بنا ہوا ہے وہ کیسے ایک کانفیڈنس کے ساتھ لائف کو گزار سکتا ہے وہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلنا ہوں یعنی ایک تو نابینہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہاں مراد ہے کہ جو خود سے اندھا بنا ہوا یعنی کافر کی مثال تو یہ ہے جو خود سے اندھا بنا ہوا تو اللہ کہتے ہیں دیکھنے والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے آپ اندھیروں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہے کہ ہدایت کی روشنی ہے آپ لائٹ آن کر دیتے ہیں چراغ جلا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لئے ٹریولنگ سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں ہیڈ لائٹ آپ نے آف کی بھی ہے تو ایک بس وہ ہے اندھیرے میں سفر کر رہی ہے ہیڈ لائٹ آف ہے تو کبھی بھی کہیں بھی ٹکر آ جائے گی اور ایک ہے جس کی لائٹیں آن ہوئی ہیں اس کو راستہ صاف نظر آ رہا ہے اللہ کہتے ہیں تم بھی اپنی اقل استعمال ٹیپ کر کے ہدایت کی روشنی لے سکتے ہو اللہ کی آیات پر غور کرو تو تمہیں بھی راستہ صاف نظر آ جائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور اگر غور نہیں کرو گے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں تو بتاؤ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں ظاہر ہے نہیں ہو سکتے تو اسی طرح وہ شخص جو اندھیروں میں چلتا ہے اور وہ شخص جو روشنی یا لائٹ آن کر کے چلتا ہے وہ دونوں شخص بھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح تپتی ہوئی دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے کیا مطلب ہے کہ ایک تھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک تپتی ہوئی دھوپ میں عرب کی گربی ریبستانوں کی تو ویسے ہی بہت خطرنات تھی اب بھی ہے تو ایک شدید ترین دھوپ میں بیٹھا ہوا جھلس رہا ہو اور ایک چھاؤں میں بیٹھا ہوا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں تو یہ قرآن نے سٹیپ بائی سٹیپ آلہ سے آلہ مثال دی پہلے مثال دی اندھے اور نابینہ کی پھر دوسری مثال دی کہ دو یعنی بڑی بلاغت ہے ان مثالوں میں پہلے اللہ نے کیا مثال دی کہ ایک شخص کو نظر ہی نہیں آ رہا اور ایک کو نظر آ رہا ہے تو جو اندھا ہے وہ کیسے بینا کے برابر ہو سکتا ہے جس کو نظر آ رہا ہے دوسری مثال دی کہ دونوں آنکھوں والے ہیں لیکن ایک چراغ کو بل کر کے کھڑا ہوا ہے اور ایک ایسا ہے جو لائٹ کو آن کر کے سفر کر رہا ہے تو یہ اس سے بھی آلہ کی مثال ہے کہ کافر کی مثال جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ اس میں اس کو وہ چاہے نا تو لائٹ آن کر سکتا ہے آپ چاہے تو بس کی ہیڈ لائٹ آن کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر رہے یہ تو اور زیادہ بری مثال ہو گئی نا کہ تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے سمجھنے کی اس کے باوجود تم لائٹ آن نہیں کر رہے اس کے باوجود تم قرآن سے روشنی نہیں لے رہے تو ایک آدمی جو جان بوجھ کر اندھیروں میں کھڑا ہوا ہو اور ایک آدمی جو روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اب تیسری جو اللہ نے مثال دی ہے وہ اس سے بھی عالی درجہ کی ہے وہ مثال یہ ہے کہ جو شخص روشنی میں ہوتا ہے وہ سکون میں بھی ہوتا ہے اور جو روشنی میں نہیں ہوتا وہ سکھ ٹینشن میں ہوتا ہے اس کی ٹینشن کی مثال ایسے جیسے کوئی شدید ترین دھوپ میں بیٹھا اور ہر وقت جھلس رہا ہوتا ہے اور ایک ہے جو تھنڈی شاہوں میں بیٹھا تو اب آپ نے جب دیکھا کہ ایک شدید دھوپ میں بیٹھا ہو اور ایک تھنڈی شاہوں میں بیٹھا ہو ہے تو آپ کہو گے نا اس دھوپ والے سے کہ بھائی تو جھلس رہا ہے تو ٹینشن میں ہے تو کیوں نہیں شاہوں میں آ جاتا لیکن پھر بھی نہیں آتا کتنا بڑا بے وقوف ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح بولو کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ایک شخص جو آنکھیں کھول کے روشنی دیکھ سکتا ہے اور سکون میں آ سکتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے اور اندھیروں میں پاگل ہوتا رہے ڈپریشن میں جاتا رہے تو جو اقل مند ہوگا وہ اسے کہے گا جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوئے کہ بھائی یہ تیری ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے تو آنکھیں کھول لیں سکون میں آ جائے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ادھر شدید دھوپ ہے اور ادھر چھاؤں اور آپ ادھر شدید دھوپ میں دپ رہے اور باپ کوئی ٹینشن ہو رہی ہے اقل مند کہے گا بھائی تو تھوڑا سا ادھر ہو جائے چھاؤں میں آ جائے تو سکون میں آ جائے گا تو بھی لیکن وہ ایسا ہر دھرم اور زدی چھاؤں میں آئی نہیں رہا تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی کافر کی مثال ہے ان کو قرآن میں غور کریں یہ اللہ کی باتوں میں غور کریں تو دو اور دو چار کی طرح ان کو سیدھا راستہ نظر آئے گا اور یہ سکون میں آ جائیں گے ان کی ٹینشن دور ہو جائے گی پھر بھی یہ سکون میں نہیں آ رہے پھر بھی یہ بھٹک رہے ہیں اندھروں میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں میں بار بار ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ سیکولر لوگ جو لبرل لوگ ہیں نام نہاتھ لبرل لوگ ہیں یہ حق اور باطل کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے انہیں کوئی کہے نا کہ آپ بتاؤ کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس کی کوئی لڑی بندی تعریف کرو ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا ہے وہ اچھا ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا برا ہے یہ کام برا ہے تو ہم مان لیں گے برا ہے اللہ کے آگے کس کی کیا چلے گی لیکن آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے آپ ان سے پوچھیں کہ یار تم یہ بتاؤ کہ اچھائی کی دیفینیشن کیا ہے یہ قیامت آ جائے گی یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ اچھائی کہتے کس کو کل تک جن چیزوں کو اچھا کہتے تھے آج برا کہہ رہے ہیں کل تک جن چیزوں کو برا کہتے تھے آج اچھا کہہ رہے ہیں تو اتنا ان لوگوں میں اس میں اختلاف ہے کہ یہ کسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہیں ان کا ضمیر پھر ان کو ملامت کرتا ہے تو جب آپ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو آپ اچھے بن کیسے سکتے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہے چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دھوپ میں کھڑا وہ ہے ٹینشن میں بھی جا رہا ہے اور مسیبت میں بھی آپ کہتے ہیں چھاؤں میں آجاؤں وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھاؤں میں کیا ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہوتی چھاؤں ہوتی ہے سائے سائے ہوتے ہیں آجاؤں کے اندر سکون مل جائے گا تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں گمراہ لوگوں کو جو قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے کہ آنکھیں کھول لو اندھے مت بنو دیکھنے والے بنو جب دیکھو گے تو تمہیں روشنی نظر آئی گی تو دھوپ اور روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہوتے تو چھوڑ دو ان اندھیروں کو روشنی میں آجائے روشنی میں آوگے تو کیا ہوگا دنیا میں بھی چھاؤں ملے گی آخرت میں بھی چھاؤں ملے گی والا زل والا الحرور سے دنیا اور آخرت دونوں کی چھاؤں ملے گی دنیا میں بھی سکون میں آجاؤ گی آخرت میں بھی تمہیں جنت کی چھاؤں ملے گی اور پھر اللہ نے اس مثال کو ختم کیا آلہ درجہ کی مثال سے کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے کافر کی مثال مردے کی ہے یعنی جو جان کے مردہ بنا رہا ہے مردہ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے وہ تو اللہ نے روح خبز کرنی لیکن یہ بھی مردوں کی طرح ہی ہے کہ مردہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان نہ دل لگاتا ہے نہ اس سے محبت کرتا ہے اس کو تو دفنانے کی فکر ہوتی ہے کیوں اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے اندر جو ہے کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے تو جذبات ہی نہیں اور جو زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے گفشک بھی لگاتے ہیں اس کو value بھی دیتے ہیں بجا کیا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اس سنتا بھی ہے محسوس بھی کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے سامنے حق بیان کیا جائے تو حق سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے تو ایسے ہو گئے جیسے مردے ہوتے ہیں مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے زندوں کی زندگی ہوتی ہے مردوں کی بچاروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی مردے اور زندگی ہوتے ہیں